اسلام علیکم دوستوں انوکی کانیا سیونٹس اس کے نئے ایسیوٹ پر میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو ایک اور نئی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے بڑا آدمی امتیاز سے غریب گلانے سے تعلق رکھتا تھا جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کا باپ ایک حاصل میں وفات پا گیا اس کی ماں نے اس کی پروریش بہت اچھے طریقے سے کی کیونکہ وہ اپنے بچے کو بڑا آدمی یعنی ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی امتیاز کی ماں نے دوسروں کے گھر جا کر محنت مزدوری کر کے اسے سکول میں داخل کر آیا امتیاز ایک ذہین اور ہونہار لڑکا تھا میٹرک تک تمام کلاسوں میں اس نے فس پوزیشن لی جب امتیاز نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کر کے گھر آیا تو اس کی ماں اس کی گلے لگ گئی اور بہت خوش ہوئی اس کی ماں نے امتیاز کو کہا تمہیں پڑھنا ہے اور پھر ڈاکٹر بننا ہے امتیاز کی ماں نے اسے شہر کے بڑے سکول میں داخل کر آیا امتیاز کلاس میں دل لگا کر پڑھا کرتا تھا اور سب سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا کالیج میں جب اس کے نئے دوست بنے تو وہ ان دوستوں کے ساتھ زیادہ رہنے لگ گیا تھا اس کے ساتھ امیر زادے تھے جو آوارہ اور بدماج ٹائپ کے تھے ان کے ساتھ رہ کر امتیاز بھی آوارہ ہو گیا تھا کلاس میں حاضری لگوا کر امتیاز اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جایا کرتا تھا اور پھر دن بھر آوارہ گردی کرتا رہتا پہلے جو امتیاز ذہین تھا اب وہ امتیاز کلاس میں نالائک تھا اس نے اپنی ماں کی باتیں بھولا دی اب اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا ٹیچروں نے امتیاز کو پیار سے سمجھایا ڈاٹا لیکن امتیاز نہ سمجھا لہذا ٹیچر اس سے مایوس ہو گئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی گھر والوں کو اس کی بات سے آگا کرنا چاہیے امتیاز کے ٹیچر جب امتیاز کے گھر گئے تو اس کی ماں نے ان کی خدمت کی اور جب اس کی ماں کو اصل بات کا پتہ چلا تو اس کا بیٹا آوارہ ہو گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا امتیاز کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو رہے راز پر لانے کی کوشش کروں گی اور خدا سے دعا بھی کروں گی دوستوں یہ تھی بڑے آدمی کی پہلی اپیسوڈ اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی کانیا سیوینٹ سے اس کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم